نمسکار میں ہوں کپل اور آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائے نیوز آپ کو بتا دیں کہ جس بنگلے میں سال دوہزار پانچ کے بعد سے راول گاندی لگاتار رہ رہے تھے اب انہیں وہ بائیس اپریل تک کھالی کرنا پڑے گا دراصل لوگ سبا کی ہاؤسنگ جو کمیٹی ہوتی ہے اس کی طرف سے آدیش جاری کر دیا گیا ہے کہ راول گاندی بائیس اپریل تک یہ سرکاری بنگلہ کھالی کر دیں کیونکہ ان کی لوگ سبا صددہ صدہ جا چکی ہے اب اسی کو لے کر دگوجہ سنگھ نے یہ کہا ہے کہ اگر راول گاندی چاہتے ہیں تو ان کا بنگلہ لے سکتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ راول گاندی کا دل جو ہے وہ بہت بڑا ہے جس طریقے سے وہ دیش کے مددگ اٹھا رہے ہیں میرا گھر وہ لے سکتے ہیں اور میں اس بات کے لیے کھلے منج سے جو ہے وہ کہہ رہا ہوں لیکن سوال یہ اٹھا ہے کہ راول گاندی کے پاس اپنا گھر ہے وہ گریب نہیں ہے یہ بات کہیں نہ گئیں کانگریس کے تمام نتاؤں کو سوچنی پڑے گی راول گاندی دراصل جس سرکاری بنگلے میں رہ رہے تھے اس کو کھالی کرنے کے آدیش دیے گئے ہیں کانگریس کے راشتری عدد بھی رہ چکے ہیں اور اگر پولیٹیکل پارٹی کی بات کری جائے تو کانگریس جو دیش میں ستر سال راج کر چکی ہے اس کو لے کر جس طریقے سے بھاونا کہیں نہ کہیں اپنی طرف کھیچنے کی کوشش دگوجہ سنگھ کر رہے ہیں سانبودی جو ہے وہ جھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ چناؤ سے پہلے کہیں نہ کہیں ایک بڑا ایجنڈا ثابت ہو سکتا ہے دیکھیں لوگ سبا صددہ صدہ راول گاندی کی گئی ہے اس کے بعد چوتر فاہ ویروت جو ہے وہ بی جے پی کا ہو رہا ہے لیکن پارٹی کی اگر بات کری جائے تو کوئی بھی نہیں تھا راول گاندی کو یہ وشواز دلانے سے پیچھے نہیں رہ رہا ہے کہ وہ اس گھڑی میں ان کے ساتھ ہے آپ دیکھیں سی ایم گیلوت کی اگر بات کری جائے تو لگاتار اس طریقے کی چیزیں کر رہے ہیں جس سے وہ گاندی پروار کو یہ وشواز دلا سکیے کہ نہ صرف مکہ مندری کے طور پر نہ صرف ایک کارکرتہ کے طور پر ایک انسان کے طور پر جو ہے وہ ہمیشہ راول گاندی کے ساتھ ہیں یہی حال جو ہے وہ دکھوے جے سنگھ کا ہے اب آپ کو بتا دے کہ جو مدھے پردیش کا گڑھ ہے یعنی کی راج ہے وہاں پر اس سال چناؤ ہونے ہیں اور چناؤ سے پہلے کہیں نہ کہیں کملنات ابھی دعویداری دکھا رہے ہیں لیکن اس بات کو لے کر کوئی اوفیشل کنفرمیشن نہیں آئی ہے کہ مکہ مندری کے پت پر کون نظر آئے گا کانگریس دراصل جب چناؤ لڑتی ہے تو اس کا چہرہ جو ہے وہ فکس نہیں ہوتا ہے امانچل میں اگر بات کری جائے تو لگ بک پانس سے چھے دعویدار تھے اس کے بعد ایک چہرے کو فائنل کیا گیا مدھے پردیش کی بات کری جائے تو بھلے ہی کملنات کا نام سب سے آگے ہو لیکن دکھوے جے سنگھ کا نام بھی کہیں نہ کہیں ان کے برابر چلتا ہے حالکہ یہ بات اور ہے کہ راہول گاندی کو لے کر کوئی بڑی ٹپڑی نہ کی گئی ہو لیکن راہول گاندی نے دکھوے جنگھ کو جم کر لتاڑا تھا کچھ مہینے پہلے بھارت جوڑو یاترہ چل رہی تھی اور اسی دوران سرجیکل سٹرائک کو لے کر جو بیان دکھوے جنگھ دے دیتے ہیں اس کو لے کر راہول گاندی کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ بچکانہ عرکت ہے اور اس کو لے کر انہوں نے کہا کہ پارٹی کا ہمارا کوئی لینہ دینا نہیں ہے تو کیا وشواز جیتنے کی دکھوے جنگھ راہول گاندی سے کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا کملنات جو ہے وہ دکھوے جنگھ پر اتنے زیادہ بھاری پڑ چکے ہیں پھر کہیے کہ راجنیتی دکھوے جنگھ کے ختم ہو چکی ہے اور یہی وجہ ہے کہ راہول گاندی کے سمرتن میں اب انہوں نے یہ تغڑا اعلان کیا ہے حالانکہ دکھوے جنگھ جو ہے وہ کانگریس کے خلاف بھی کئی بار نظر آ چکے ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا سرجیکل سٹرائک کو لے کر انہوں نے ثبوت مانگ لئے تھے تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مدی پردیش کی راجنیتی میں کس طریقے سے اتار چوڑا و نظر آئیں گے اور کیا مدی پردیش لوگ سبا سدستہ جانے کے بعد راہول گاندی تابر توڑ رہ لیا کریں گے اور یہ ایک وجہ کانگریس کی جیت میں اہم کردار نبا سکتی ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا ہماری اس خاص پیش کشم میں اتنا ہی نمازکت